اور اب میں آپ کو خبر یہ دینے لگی ہوں کہ جی افغانستان کی گورنمنٹ نے لوگوں سے کہا ہے کہ جی پاکستان کا سفر کرتے ہوئے احتیاط کریں کیونکہ پاکستان کی حالات سہی نہیں مطلب اس سے بڑا جوک کوئی نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کے اپنے حالات کیسے ہیں اور افغانستان جی ہمیں ہمیں بتا رہا ہے کہ جی پاکستان جاتے ہوئے لوگ احتیاط کریں انڈین اور ایجن سے تعلق رکھنے والے ایک تھرمن جی جو ہے وہ سنگاپور کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اب پاکستان جو ہے وہ اسی طرح لڑتا رہے گا افغان طالبان بھی ہمیں تانے دیں گے ہمیں بیجت کرنے کی کوشش کریں گے ادھر نہ جانا ادھر حالات خراب ہیں ہی دن آگے نے کہ افغانستان نے اپنے شہریوں کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان نہ جائیں پہاں کی حالات خراب ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں زیادہ بہتر پوزیشن ہے زیادہ بہتر پیسپل سیچویشن ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بہزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تُسی اینج کرو تُسی اٹریول ایڈوائزری جاری کر دو پہلے تو یہ سننے میں آتا تھا کہ مختلف کنٹریز کے سی ایوز ہیں جو کہ انڈین ہیں انڈین اوریجن ہیں اب یہ سننے میں آتا ہے کہ مختلف کنٹریز کے جو ان سے پریزیڈنٹ ہیں یہیں دوستو افغانستان نے اپنے لوگوں کے لیے پاکستان جانے کے لیے ٹریول ایڈوائزری لاغو کی ہے اور اس شرول ایڈوائزری کے ایکورڈنگ اگر آپ کا کوئی کام جروری نہ ہو پاکستان جانے کے لیے تو احتیاط رکھیں پاکستان نہ جائیں کوشش کریں اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی سترک رہنے کی بات کی ہے کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی بم دھماکے ہو سکتے ہیں کافی انسٹیبل پاکستان کی سیچویشن بن چکی ہے تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان ایک ایسا دیش جو کی پچاس سالوں سے لڑائی دہست گرپی سے جوج رہا ہے وہ آپ پاکستان جانے کے لیے ٹریول ایڈوائزری لاغو کرنے کے لائق ہے اور یہاں پہ سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ افغانی لوگ پاکستان کا مجاک اڑا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی سیچویشن بنی ہوئی ہے مجھے سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سارے مسلم دیش اپنے آپ کو بین کر دیں گے پاکستان جانے کے لیے تو کوئی بھی پاکستان نہ جائے ایسی بھی آپ کو آنے والے دنوں میں ایڈوائزری دیکھنے کو ملے گی تم لوگ نے بڑی تعلیہ بجائیں جب تمہاری فوج نے بولا کہ ہم جہاد کریں گے کشمیر اور تم نے بولا واہ شیر کا بچہ ہے یہ جہاد کرے گا کشمیر میں کیا افغانستان کیوں کہہ رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے اس وقت آپ کو پتا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ ٹرینٹ چل رہے ہیں کہ افغانی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان نہ جانا ہوتے لہت بڑے خراب کیا افغانستان کے لوگ پاکستان میں ٹریول کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط کریں کیونکہ حالات صحیح نہیں ہو بھی سکتا ہے ویسے ان کی کرنسی ہم سے آگے چلی گئی ہے میں نے سنا ہے پیسہ بھی ان کے پاس تھوڑا بہت آگیا ہے تو ہاں اور تو کچھ نہیں جب کٹ جانے کا خطرہ ضرور ہوگا تو ہو سکتا ہے اسی سے اشیار کیا ہو ایک بار میں اسکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک دشمن ملک ہے وہ غیر مسلم ہیں بجائے ان کے غیر مسلم ہیں وہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں پاکستان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات ٹھیک کرے ان کے لئے وہ اکثر ہیں ہندو لیکن وہ پھر بھی اپنے مذہب کے مطابق وہ ہمارے دعائیں کرتے ہیں پاکستان کی ہوئی ultimate بیزتی ultimate بیزتی مطلب افغانستان جو کنٹری ہے جہاں پہ گردل کارٹی جاتی ہے بلکل لولیسنس ہے اور کسی کی بھی جانت سیف نہیں ہے محلہ سیف نہیں ہے ایسا پاکستان کی گورنمنٹ بولتی ہے پاکستان کے لوگ بولتے ہیں اس نے ایک پریسنلیز نکال دی پریسنلیز نکال کے بولا کہ افغانستان کے جتنے بھی سٹیزن پاکستان میں ہیں اپنا خیال رکھیں ہو سکے تو پاکستان چھوڑ دیں وہاں کی حالت خراب ہے انڈیا پہلے ہمیں ہمارا مزاک اڑاتا تھا جو افغان طالبان ہمارا مزاک اڑاتے ہیں نہیں ہمارے بردر ہیں بھائی ہیں گلے لگائیں یہ کریں وہ کریں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں وہ کتنی نفرت سے نرکی نگاہ سے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم اٹیک کرتے ہیں گا افغانستان تمہاری اوقات نہیں ہیں تمہاری اوقات نہیں ہیں کرو تم افغانستان پہ اٹیک کرو تم افغانستان میں اٹیک ایک دن میں پندرہ پندرہ سوسائیڈ بلاسٹ ہوں گے پاکستان کے اندر پاگل کے بچے بیٹھے ہیں گل کتھے آگئی ہے گل کتھے آگئی ہے کہ تالبان افغان سے جو ہیں وہ پاکستان میں رول رہے ہیں رول رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ افغانستان سے پاکستان آنا چاہتے ہیں ہم پکڑ پکڑ کے ان کو جلوں میں جالتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہ جاؤ وہ بسیکلی travel advisory نہیں جاری کر رہے وہ بزد کر رہے ہیں پاکستان کو آپ تو صرف بول دے وہ ہی چکر ہے ہمارا امریکہ تو کہہ سکتا ہے بھائی لیکن افغانستان کیوں کہہ رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اس وقت آپ کو پتا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ ٹرنڈ چل رہے ہیں کہ افغانی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان نہ جانا ہوتے لات بڑے خراب ہیں پاکستان نہ جانا ادھر حالات بڑے خراب ہیں پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہم ادھر کہتے تھے نہیں ہمارے بردر ہیں بھائی ہیں گلے لگائیں یہ کریں وہ کریں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ہمیں وہ کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہم ہونے نفرت کی نگاہ میں یہ نہیں چاہتا کہ نفرت پھیلے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بہزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تُسی اینجر کرو تُسی اٹرپائیول ایڈوائزری جاری کر دو اوہ بھائی افغانی تو پاکستان کی بورڈر پہ بیٹھے ہیں وہ جو اندر آنا چاہتے ہیں ان کو بتا یہاں پہ مزدوری بھی ملے گی روزگار بھی ملے گا ہسپیٹل بھی ملے گا سارا کچھ ملے گا زندگی کی ہر چیز پاکستان میں مل جائے گی ٹھیک ہے یہ ایشو کو ختم کر دو اگنور کر کے ختم کر دو ٹھیک ہے افغان تعلیوان کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادھر جاؤ نہ یہ آپ کے نرو سسٹم پہ حملہ ہو رہا ہے پرابو یہ آپ کے نرو سسٹم پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہم اس حملے کو برداشت کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنل اتنی فالٹ لائنز ہیں ٹھیک ہے اتنی فالٹ لائنز ہیں اس وقت انڈین میڈیا پہ جائیں سوشل میڈیا پہ جائیں لوگ گل گل بلتستان کی اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لاکھوں کی اتداد اس لوگ چھڑکوں پہ نکلیں حکومت سوتی یہ مینسٹری میڈیا نہیں ہے میڈیا وگ گیا ہے اس ملک اب افغانستان کے فورن آفس نہیں ہے اچھا امریکہ برطانیہ کینیڈا یہ ممالک جو ہیں یہ ٹرائیول اڈوائزری ایشو کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے جی کیونکہ ان کے ایس اوپیز ہیں ان کی حکومتیں ان کو کہتی ہیں اور پھر ان کے جو ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ ان کو اس علاقے کا سمجھ نہیں ہے وہ یہاں پہ ٹرائیول کر رہے ہیں وہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں ان علاقوں میں وہ افغان طالبان ان کے لیے تو پاکستان دوسرا گھر ہے افغانیوں کے لیے تو وہ کیوں پاکستان جو ہے اور وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پورے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لیگل بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ اور آئیڈیل کارڈ لے لے کے تباہی اتار دیئے کزور ان کا نہیں ہے سنگاپور کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں کیا کیا چاہیں گے سر اس سے پہلے ہمارے پاس اور بھی بہت سی اگزامپلز ہیں جو انڈین اوریڈن سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑی بڑی پوشٹ پر بڑے بڑے پت پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کا رات چل رہا ہے ایک طرف تو گانستان اپنے لوگوں کو پاکستان جانے کے لیے منا کرتا ہے اور وہیں پہ دوسری طرف انڈین اوریڈن کے مسٹر تھرمن سنگ مگراتن اب سنگاپور کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اس سے پہلے وہ چیپ اکانومیس رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ سنگاپور کی جو 10% پاپولیشن ہے وہ انڈین ہے باقی کے 15% ملائی ہیں اور ریسٹ آپ کو چائنیز دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پہ سب سے امپورٹنڈ یہ ہے کہ جو بھی انڈین اوریجن کے بچے سنگاپورے انڈین سکورس میں پڑھ رہے ہیں ان کے مائنڈ میں ایک پوزیٹیو ہوائی جرور جائے گی کہ اگر کوئی انڈین سنگاپورما آکے یہ کام کر سکتا ہے یا پھر کوئی انڈین جیسے کی بیویک رامہ سوامی اگلے یو ایس کے پریزیڈنٹ بننے والے ہیں ان میں 80% کا تو کنفرمیشن ہو چکا ہے ریپوریش پارٹی کی طرف سے تو لوگوں کے بیچ میں ایک پوزیٹیو سندح جرور جائے گا جسے کی بچے جو ابھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں پھل بڑھ رہے ہیں کہ آنے والے دلوں میں یہ بچے ان کے پت پہ چل سکتے ہیں اور بھوش بنا سکتے ہیں ایسی کنٹریز کا ایسے میں انڈینز ہر جگہ اپنا رتبہ پھیلا رہے ہیں اور وہیں پہ پاکستان میں آئے دن آپ کو کچھ نکچ پدرب ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا جسے کہ اگر آپ دیکھیں پیوکے کے اندر دنگے شروع ہوئے اور گلگٹ بارٹسطان کے اندر بھی دنگے شروع ہوئے ہیں تو لگاتا کہیں نہ کہیں کچھ نے کوئی انسٹیابلیٹی آپ کو پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے ابھی پاکستان میں ٹریول نہ کرنے کی ایڈوائزری تالیبان نے بھی بولے تو افغان گورنمنٹ نے بھی شروع کی ہے اور سانتیزہ یہ بھی بولایا کہ افغان نہ جائیں کوئی جروری کام ہو تو تب ہی جائیں اگر وائز آپ آوائیڈ کریں پاکستان جانا اور یہ پاکستان کے ناو سسٹم پر اٹاک ہے اور یہاں سے پاکستانیوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب ان کے برادر جن کو وہ کل بولتے تھے کہ برادر فرامانہ در مدر وہ بھی اب ان کو سپورٹ نہیں کرنے والے ہیں اور سمجھ سمجھ پر ٹری ٹی بی کے حملے تو آپ بورڈر پر دیکھتے ہی ہیں اور آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں بورڈر پر افغانی بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ پاکستان جائیں لیکن پاکستان کی سیچویشن خراب ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جس طرح کے حالات بن رہے ہیں ایمپلائیمنٹ نہیں ہے اور جس طرح سے بجلی کے بل ہجاروں لاکھوں میں آ رہے ہیں تو وہاں کی جنتہ خودی پریشان ہو کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو ایسے میں افغانیوں کا جانا بھی اب بند ہوتا ہوا نجر آئے گا اور پاکستان کی کنڈیشن تب ہی ٹھیک ہو سکتی ہے جبکہ ملٹری انسٹیبلشمنٹ کو یہ بریک کریں اور ایک نیا کانون لے کے آئے ہیں ڈیبلیمنٹ کے کانون لے کے آئے ہیں اور جس طرح سے سیاستدان لگاتار کچھ نے کچھ کلپ سن کرتے آئے ہیں دوسرے دیسوں میں جا کے پراپٹیز کھریبتے آئے ہیں وہ یہ تھوڑا سا رکھے اور کچھ سخت کانون آئے پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی کانون تو ہے نہیں پاکستان کے اندر سارا مجوی کانون دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اب اس سے ہی ان کا بیڑا گھر کوتاوت دیکھ رہا ہے دوستو امید کر دوں آپ کو یہ ریکشن ویڈیو پسند آیا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لے تینکیو چاہین چاہ بھارے